پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے پروگرام کا فارمٹ یہ ہے قاری صاحب کے کالرز کال کرتے ہیں ایس ایم ایس بھی ہمیں آتے ہیں ان سے بھی ہم سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے ناظرین آپ آج بڑا اہم دن ہے اور میں آپ کو پہلی بتا دوں کہ یہ پروگرام آج ایک پروگرام کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا تو ہم قاری صاحب سے گفتگو کرتے رہیں گے تلاوت سنتے رہیں گے اور یقیناً علم اللہ ان کا دوسرا پروگرام جو دو دن کے بعد آئے گا اس میں بھی آپ یہی گفتگو دیکھ سکیں گے ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کوئی صورت سننا چاہتے ہیں تلاوت سننا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ قاری صاحب کو یہ اجاز حاصل ہے کہ یہ ہر مشہور اور بڑے قاری کی آواز میں اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں کہ بس آپ آنکھیں بند کر لیجئے گا اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ فضیلت الشیخ عبد الرحمن السودیس کی آواز آپ سنیں بس آنکھیں بند کر لیجئے ہم قاری صاحب سے دزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کریں گے تو آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے اے او ایل لکھنے کے بعد اسپیس دے کر اپنا میسج پور تھری سکس پر سینڈ کر دیجئے میں منتظر ہوں آپ کے میسجز کا اور براہ راست کال کرنا چاہتے ہیں سکرین پر اس وقت نمبر آ رہے ہیں آپ ان نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو 0900-99910 پر دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہیں اسلام علیکم علیکم السلام میں زیور احمان بات کر رہا ہوں کراچی سے جی زیور احمان صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دوں گا کہ اس طرح کے پروگرام آپ پر پیش کر رہے ہیں جو نوجوان نصر کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور اس میں جو نوجوان جو سکالر جیسے ادنان کاکہ سے ادنان کاکہ سے ادنان جنیز بھائی کو آپ نے پیش کیا اور آج آپ نے قاری صاحب مرمانی صاحب میں ان کا بہت بڑا سین ہوں اور مجھے بہت دل سے خوشی ہو رہی ہے اس چیز کی کہ آج آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم ان کی آباز سن سکیں انشاءاللہ اور میں اگر قاری صاحب سے بھی متوجہ ہوں جی بلکل بات کیجئے قاری صاحب جی فرمائی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم قاری صاحب بہت بہت آپ کو مبارک ہو اور میں بہت زیادہ آپ کا سین ہوں اور ہمارے گھر کے تمام افراد آپ کے بہت سین ہیں اور میں آپ کے دبستو سے سب سے زیادہ تو پہلے آپ کے والدین کو اس کا جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ اس خاص پر میں آپ کی والدہ کہ جنہوں نے ظاہر ہے آپ اتنی کم عمر ہیں اور ابھی اللہ نے آپ کو اتنی جو ہے نعمتوں سے نواز دیا ہے تو بہتنی آپ کی والدہ نے اس کے پیچھے کب سے محمد کی ہوگی جو یہاں تک آپ اس تک پہنچیں اور اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ بھی آگے چاہے بڑھائے گا آمین 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 حضرت اللہ صاحب یہ ترخواہ کروں گا کہ ظاہر ہے شعبے تو اتنے سارے ہیں اور قررہ کی اتنی لگتویر فیرست ہے لیکن دو نام ایسے میں پیش کرنا چاہوں گا جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت دیئے کہ دونوں امام مزید نبی کے بھی امام ہیں اور مزید الحرام کے بھی ماشاءاللہ اور ان میں شیخ عبداللہ آواز الجہنن ہیں جی جی ان کی اگر آواز میں تلاوت فرما دیں ضرور ماشاءاللہ اور دوسرے شیخ مہر الموقعی ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت دیئے کہ دنیا کے جو پانچ ٹاپ قررہ حضرات ہیں ماشاءاللہ ان میں ان کا عام شامل ہے تو اگر آپ ان دو حضرات کی تلاوت فرما دیں اور ایک آخری گزاری شور کروں گا کہ اگر ممکن ہو سکے تو جو آپ مشتر کا تلاوت فرماتے ہیں سدیز اور شریم صاحب کی وہ اگر فرما دیں یہ تو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں جی جی ماشاءاللہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حضرات میرے فین نہیں ہیں یہ در حقیقت قرآن پاک کے فین یہ سب قرآن پاک کی برکت ہے اور یہ اللہ تعالی کی بخشی ہوئی ایک انعیت ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں اس اچھی بات ہے ماشاءاللہ کمال یہ آپ کہے کہ آپ کے اندر ہی انکساری ہے اصل بات پر اللہ تعالی کو انکساری پسند ہے اللہ تعالی بنا دے اللہ تعالی نظر بچ سے بچائے ہم سب کو اللہ تعالی منکسر المزاج بنا انکساری ہمارے اندر ہونی چاہیے چھکاو اکڑ نہیں ہونی چاہیے اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا اللہ پاک چاہے نعمت دیتے ہیں اللہ پاک چاہے جب چاہے چھین بھی سکتے ہیں بلکل چھین سکتے ہیں اس کی تو ہے اس کی تو دین ہے انسان کذبات پر کرتا ہے بلکل بلکل اچھا قاری صاحب گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ سے ہم سب یہ جاننا چاہیں گے اس وقت کروڑوں ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کروڑوں مل کر ضرور پڑھ چکے ہیں پہلے ہی اور ماشاءاللہ اب تلاوت کی طرف بڑھیں گے قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت کے بارے میں پہلے تو آپ کچھ بیان فرمائیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے بحثیت استاد آپ پڑھاتے بھی ہیں آپ طالب علم بھی ہیں اور آپ استاد بھی ہیں دونوں اجازہ آپ کو حاصلیں تو قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو کیا بیان فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالی کی ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کتاب سے آدمی جس قسم کا بھی تعلق قائم کرے وہ تعلق ایک مستقل عبادت بنتا چلا جاتا ہے دیکھیں اس کا دیکھنا ایک عبادت ہے اس کا لکھنا ایک عبادت ہے اس کو پڑھنا ایک عبادت ہے اس کو پڑھانا ایک عبادت ہے اس کا سننا ایک عبادت ہے اور اس کو چھونا ایک عبادت ہے اور یہاں تک کہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس زگاہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہو اس زگاہ کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے ماشاءاللہ تو فضائل تو ماشاءاللہ بے شمار ہیں اور احادیث کی کتابیں اس سے ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں کہ قرآن پاک کے کیا کیا فضائل ہیں سب سے بڑی فضیلت جو بہت ہی معروف ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائے جائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی کئی گناہ زیادہ ہوگی اب اندازہ لگائیے کسی کے اگر ایک سے زائد بچے ہوں اور ماشاءاللہ سب کے سب اگر حافظ ہوں تو اس والدین کے لیے کیا مقام ہوگا وہ خوشی کا جزاکتہ کیا فضیلت ہے ماشاءاللہ اچھا آپ کو یہ شوق کیسے ہوا یعنی یہ آپ نے کسی کو دیکھا اس طرح سے پڑھتے ہوئے یا خود بخود دل میں ایک دن خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایسا کروں دیکھیں یہاں پر بھی میں وحی کہوں گا کہ یہ اللہ کا فضل اس میں شامل حال ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کے بعد والدین کی محنت ان کی دعائیں اور الحمدللہ تعلق میرا ایک علمی گھرانے سے ہے تو بچپن سے ہی علمی ماحول ملا اور اللہ تعالیٰ مغفرت و مائے ہمارے دادا جان کی یہ سب انہی کی برکت سے کہ بچپن سے جو ایک خود ہے سلسلہ قرآن پاک دعائیں کلمات تو بس وہی سے مجھے شوق ہوا اور اس کے بعد اللہ کا فضل ایک یہ رہا کہ حرمین شریفین میں قیام کے دوران یہ مواقع بہت ملتے رہے کہ قرآن پاک سیکھنا اور آئیمہ حرمین کی تلاوت کو سننا یہ اللہ کا فضل ہے کہ بس یہ شروع ہی سے بچپن سے ایک عادت تھی کہ ایک دفعہ کسی کی تلاوت سن لو تو فوراں اس کے انداز میں تلاوت اللہ تعالیٰ کرواتے تھے ماشاہد تو شروع شروع میں تو صرف حرم کے عبادت میں بہت چھوٹا تا 1984 کی بات ہے کہ میں نے سب سے پہلی تلاوت کی تھی وہ شیخ محمد السبیل صاحب جو خانہ کا وقت ہے کہ سب سے بڑے امام صاحب ہے اور شیخ علی عبداللہ جابر یہ دو حضرات اس وقت ہوا کرتے تھے بہت معروف شیخ صدی صاحب کبھی ایک نیا نیا دور تھا اس وقت تو وہاں سے بس ابتدا ہوئی اس کے بعد پھر والدین کی اور پھر سب سے بڑے کے میرے اساتذہ اکرام کی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیاطہ فرمائے کہ انہوں نے اس قابل بنایا یہ سب اساتذہ کی محنت اور اس کی برکت ہے ماشاءاللہ قرآن کریم کا اعجاز آپ سے اگر پوچھوں کیا ہے کیا بتائیں گے جناب قرآن پاک خود ایک معجزہ ہے اور رہتی دنیا تک کے لئے ایک معجزہ رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں فساحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ ایک معجزہ اور رہتی دنیا تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ہذا القرآن على جبل اللہ رأیتہو خاشعا متفدعا من خشیت اللہ کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اس کی خشیت خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پھڑ جاتا اب آپ دیکھیں ایک طرف پہاڑ ہے ٹھیک ہے اور ایک طرف قلب مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں کہ پانچ سال کا ایک معصوم سا بچہ لیکن چھوٹا سا دل لیکن قوان پاک مکمل یاد ہے اس کو تو یہ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا اور قاری صاحب آپ کی اس بات سے ایک دم مجھے خیال آیا کہ ہر نبی جب تک اس کائنات میں رہا اس دنیا میں رہا اپنے ساتھ موجزہ لائے اور اس کے جاتے ہی وہ موجزہ ختم ہو گیا لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معجزہ لائے کہ وہ اب تک موجود ہے پھر حیات مصطفیٰ بھی موجود ہی ہے دیکھیں کیا خصورت بات ہے اس سوے تو حیات مصطفیٰ بھی موجود ہے یہ قرآن جب تک موجود ہے جب تک موجود ہے دیکھتے ہمیں ساتھ اس وقت چیلی فون لائن پر کون موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعالی مسلم اگر آپ کو برانے لگے تو اپنے ٹیلی ویجن کی آواز کم کر دیجئے اچھا ایک سکتی جی فرمائی جناب آپ کے اسم اگرامی محمد مسعود کہاں سے بات کریں جناب میں جی راولپنڈی سے جی محسوسہ قریصہ سے بات ہو سکتی ہے جی بلکل ہو سکتی ہے جی جناب سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام جناب قریصہ جی جی اللہ آپ کے آواز میں اور نکھار کرے میں آپ کے آواز میں صدی صاحب کی تلاوت سننا چاہتا ہوں صورت رحمان کی ضرور انشاءاللہ 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 بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ناظرین اگر آپ کی بھی کوئی فرمائش ہے اور آپ سننا چاہتے ہیں کسی مشہور قاری کی آواز میں قرآت کو تلاوت کو تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی آج کیا کہ اے او ایل لکھنے کے بعد اسپیس دیکھ کر اپنا میسج ہم تک سین کر دیجئے اور قرآن کریم کے بارے میں جو آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور ایک سطر میں اسے بیان کیجئے کہ آپ نے قرآن کو کیسا سمجھا کیسا پایا کیا آپ کے ذہن میں قرآن کے بارے میں تصور ہے ایک عظیم کتاب ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ میسج کی شکل میں ہمیں بھیج سکتے ہیں اقوال بھی بھیج سکتے ہیں کہ لوگ فیضیاب ہوں میسج سکرین پر جب چلتے ہیں سب پڑھتے ہیں اور ان کو بھی فیض اٹھانے کا موقع ملنے